بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خونی سیالوں دل و جان کے رشتوں کو معدوم کر دینے والے آتشی راہگیروں کے بگولوں کی طرح کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر وہ مسلکی اختلافات فروعی مسائل کو ہوا دے کر مسلمانوں کے حالت منظلوں کے ٹوٹے سنگ مل مونت کے درے بنتے ہوئے بنور جیسی کرنا چاہتے ہیں جیسے یاد رکھو ایسے ہی لوگ مسلمانوں کے اندر مظالم کی رواداد ہے خطاؤں کی کہانیت تحریر کرتے ہیں ایسے ہی لوگ نفس پرستی کے طفان کھڑے کر کے جاگتے ہولناک سپنوں کا سا محول پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں سنو مجھے غور سے سنو جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس سے پہلے بھی تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یوں جانو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں تمہارے محلے کے علاوہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی تقسیم ان کے اندر نا اتفاقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی اتباہ نہ کرنا ایسے کرو گے تو یاد رکھنا انگارہ جذبوں درد کی نئی سغات ٹوٹے بکھرے اجڑے دیار کردار کی ہتیلی سے گرے ہوئے انسانوں کی طرح ہو جاؤ گے بوند بوند پانی کو ترستے بادلو اور غموں کی منجوید لموں کی طرح اپنی موت آپ مر جاؤ گے میں پھر تم سے کہنا کہتا ہوں پھر میں تم سے کہتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں اپنے اپنے مسلک کو اپنے مسلمان ہونے سے پیچھے رکھو ایک مسلمان کے حصیت سے ہمارے تم مسررت راحت اور تسکین دکھ اور سکھ ایک ہیں ہمارے قدیم اساتی رسومات جسم و روح دھوپ سائے قرب اسودگی سب ایک ہیں ہم بھائی بھائی ہیں جو بھی ہمارے اندر نفاق نہ اتفاقی پیدا کرتا ہے جو بھی ہمارے اندر نفاق نہ اتفاقی پیدا کرتا ہے اسے اپنے دشمن جانو ایسے لوگ ہمارے محلوں میں داخل ہو چکے ہیں ان سے مہتات رہو یہ لوگ نبض فطرت میں ہلچل برپا کر کے ہماری زیس کے کہکوں میں دخ بھرنا چاہتے ہیں اور ہماری چاہتوں کے راز و نیاز میں ایک بے جان برپا کرنے کے درپے ہیں میں پھر تم سے کہتا ہوں نفاق پیدا کرنے والے نہ اتفاقی کا بیج بنے والوں سے مہتات اور ہشار رہنا نہیں کرو گے تو پھر پشتاؤ گے جب وہاں آئے گی جب مسئیبت آئے گی تو پھر صرف ایک مسئیبت کے لوگوں پر مسئیبت اور زلت نہیں آئے گی سارے مسلمان ہی اس کا شکار ہوں گے پھر نہ کوئی شہر رہے گا نہ بستی نہ آبادی رہے گی نہ آبادیوں کو آباد کرنے والے میں جانتا ہوں ان دنوں کرخ اور ہلہ میں کچھ تحریکیں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ان سے بچ کر رہنا یا تم جانتے ہو کہ ہمارے اندر پھر وہی بدعتیں شامل ہو جائیں جو بنو امیہ نے ہمارے اندر جاری کی تھی اور ہم باقی مسلمانوں سے کٹ کر ایک ایسے جزیرے کی شکل اختیار کر جائیں گے جس کا کسی سے کوئی تعلق واسطہ اور رابطہ نہ ہوگا یاد رکھو ابو الحسن علی بن حسین یہی تک نہیں کہیں گے ابو الحسن علی بن حسن یہی تک کہنے پائے تھے کہ ایک طرف سے تیز اور جان لیوہ پیروں کی بچھاڑ آئی اور ابو الحسن علی بن حسین کو چھلنی کر کے رکھ دیا وہ وہیں گر کر دم توڑ گئے تھے ابو الحسن علی بن حسین کی اس طرح مارے جانے سے امامیہ نے دوسرے مسلک پر ان کی موت کے الزام لگایا اسی طرح بغداد کے محلہ کرخ میں ایک بیچان اور ایک افراد تفریقہ عالم برپاہ ہو گیا ہے محلہ کرخ کے کچھ شرفانیں ان حالات کی شکایات خلیفہ مستعسم کے بیٹے ابو بکر سے کی اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر نے اپنے سارے سلاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا اجلاس میں شامع ہونے والوں میں بغداد کے لشکریوں کا بغداد کے لشکریوں کا سپہ سلار فتح الدین داود مجاہد الدین نامور عرب سلار منصور بن احمد مشہور اور نامور سلار شرف الدین کردی اور امامیہ سے تعلق رکھنے والا ساحل بن اشرف شامل تھے جب سب جمع ہو گئے ابو بکر نے جو صورتحال بغداد کے محلہ کرخ میں پیش آئی تھی وہ ان سب کے سامنے پیش کی تو اس موقع پر لشکریوں کا سپہ سلار یہ آلہ فتح الدین داود بولا اور ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں سب سے پہلے سالے بن اشرف کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے اس لیے کہ یہ اسی محلے کا رہنے والا ہے وہاں کے حالات کو بہتر طور سے جانتا ہے ابو بکر کے علاوہ باقی سلاروں نے بھی فتح الدین داود کو اس تجویز سے اتفاق کیا تھا لہذا سب سالے بن اشرف کی طرف دیکھنے لگے تھے سالے بن اشرف نے گلہ صاف کیا پھر پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا ہم مسلمانوں میں مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یک جہتی قیم نہیں رکھ سکتے ابو الحسن علی بن حسین جہاں امامیہ والوں میں شہرت رکھتے تھے وہاں ہمارے دوسرے مسالے کے لوگوں کے اندر بھی بڑی اہمیت اور بڑے وفادار اور عزت کے حامل تھے لہذا کسی بھی دوسرے مسلق والے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ نہیں کیا میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں کہ کرخ اور حلہ دونوں محلوں کے حالات خراب کرنے میں کچھ قوتیں ملوث ہیں اور ان قوتوں کی سرپرستے قلعہ الموت کے شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ کر رہا ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی اس کے مطابق کرخ اور حلہ میں اس وقت دو آدمی بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں ایک کا نام سیا نوف ہے دوسرے کا نام نعوس ہے ان کے ساتھ رکن الدین خورشاہ کے ہیں فیدائی ہیں جو ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں یہ دونوں یعنی سیا نوس اور نوس مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی نفرت اور تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں پر واضح کر دوں اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو بغداد کے اندر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ بھائی بھائی کا سر کٹے گا یہاں تک کہ کہنے کے بعد صالح بن اشرف رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا اگر آپ لوگ میری مانے تو آج ہی ایسے لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں اس لیے جو زیر کرخ اور حلہ میں انہوں نے پھیلانا تھا اس کے بیج ڈال چکے ہیں اب ان بیجوں کی وجہ سے جو فصل بنے گی اور پکے گی وہ بڑی ہولناک ہوگی لہذا اگر ہم نے وقت زیر کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف جب خموش ہو گیا اب سارے سلاروں کے علاوہ خلیفہ مستعسم کے بیٹے ابوبکر نے بھی اتفاق کیا تھا چنانچہ فتح الدین نے اس وقت کچھ دستے متعین کیے اور بقال مورخین اپنے سلاروں کے ساتھ ابوبکر نے ان محلوں میں گھس کر مسلمانوں کے اندر نائتفاقی نفاق اور نفرت کا بیج بنے والوں کا علاقہ کمہ کر دیا سیاہ نوف اور نوز بھی اس حملے کے دوران مارے گئے کچھ لوگوں کو زندہ گرفتار کیا گیا اور محلہ کرخ کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ شیخ ابو الحسن علی بن حسن پر پیر اندازی کرنے والے وہی ہیں جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس ساری سازش میں ان کا شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ شامل ہے اور سیاہ نوف اور نوز دونوں اس کے نمیندے تھے اور ہم نے ہی ابو الحسن علی بن حسن پر پیر اندازی کی تھی چنانچہ جب انہوں نے اپنے جرم کو تسلیم کیا تو ابوبکر کے حکم پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس طرح وقتی طور پر بغداد کے محلہ کرخ اور حلہ میں ایک سکون اور ٹھراؤسہ آگیا تھا اسی دوران بغداد کے غیر ذمہ دار اور مرتصف وزیر این علمی اپنے دو قاسلوں کو بلا کر خان کی طرف بھیج چکا تھا